پی ڈی ایم کا کل لہور کا جو جلسہ تھا بلکہ آخری جلسہ جو تھا جسے بہت امیدیں تھیں پی ڈی ایم والوں کو کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ نے تقریریں دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی ناظرین اور دیکھ کر ایکین جانئے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی طلبہ کا گروپ ہے اب ذرا گوھر سے سنیے گئے کہ ایسا جو طلبہ کا گروپ ہے اور وہ اسائنمنٹ تیار کر رہے ہیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کے ذمہ اس اسائنمنٹ کے لئے کام کیا لگا ہو ہے اب مولانا فضل الرمان صاحب کی جو کتاب ہے وہ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو ان کی کتاب میں منسٹری آف انکلیب میں دوبارہ انٹری کیسے کی جائے یہی لکھا ہو ہے اور نواز شریف کی کتاب میں کیا لکھا ہے جی داروں کے خلاف زہر کیسے اگلا جائے اور کس حد تک اگلا جائے مریم نواز کی کتاب دیکھی جائے تو عمران خان کے خلاف نفرت کا اظہار مختلف انداز میں کیسے کیا جائے یہی لکھا ہے محمود عشق زی کی کتاب نے افغانستان سے محبت اور پاکستانی اسے نفرت کرنا لکھا ہے یعنی ہر ایک کا مختلف تردار مختلف بیانی ہے اور تمام لوگوں کی مختلف کتابیں مختلف چپٹرز ہیں مختلف ٹاپکس ہیں اب یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو لگنے والا سرکس ہے وہ یاد ایک لکی ایرانی سرکس کا ذکر کیا جاتا ہے اکثر میرے کہہ سے یہ لکی ایرانی نہیں تھکی ایرانی بلکہ تھکی ویرانی سرکس سے کم نہیں تھا کوئی تھکی ویرانی سرکس بن گیا اس غیر فطری تحاد کو کہہ لیں اس میں موجود ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی ایسا ہی تھا ناظرین اب یہ ظاہری طور پر متحد ہیں لیکن ان سب کے بیانیے میں آپ کے سامنے زمین آسمان کا فرق ہے اور سننے والے دیکھنے والے پاگل تو نہیں ہیں تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ہے نظر آ رہے ہیں اب اپوزیشن کی جانب سے لہور جلسے کی اس قدر ہائپ کریچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ پی ڈی ایم کا سمندر شاید حکومت کو آئے گا اور ایک ہی جھٹکے میں باہر کر لے جائے گا لیکن یہاں تو میرے خیال سے لہوریوں نے اپوزیشن کو ایسے جھٹکے دیئے کہ ان جھٹکوں کا تقریر کرنے والوں پر یہ سروہ کے بھول گئے کہ وہ یہاں جمع کیوں ہوئے تھے کرنے کے آئے تھے اتنے جھٹکے لہوریوں نے دیئے اپوزیشن نے ملک بھر میں پاور شو کر کے دیکھ لیا لیکن اس طاقت سے اقتدار کے درو دیوار نہیں ہل سکے اب ان کے پاس دو نکاتی ایجنڈ ہے ایک اسمبلیوں سے ستیف ہے دوسرا اسلام آباد کی جانب مارچ ایک اسمبلیوں سے ستیف ہے اور دوسرا اسلام آباد کی جانب مارچ اب مزے کی بات کیا ہے ذرا دیکھئے کہ پی ڈی ایم کے بڑوں کو یہ تک نہیں پتا کہ مارچ کرنا ہے یا پہلے ستیفے دینے اور مارچ کرنا ہے تو آخر کب کرنا ہے بلاول نے اپنے خطاب میں اسلام آباد کی جانب مارچ کا اشارہ دیا اور مریم صرف لوگ لیتی رہی ہیں کہ مارچ کی صورت میں ان کا ساتھ پلیز دے دیجئے گا میرے عزت رکھنے میرا ساتھ دے دیجئے میں نے تیترلوں پر آگئی ہیں بی بی اور مولانا فضل عیمان صاحب وہ ابھی آپ سمجھ لیں کہ اس کشم کشمے ہیں کہ مارچ جنبلی کے آخر میں کرنا ہے یا پھر فروری کے شروع میں کرنا ہے یا کب کرنا ہے عجیب کہانی ہے کئی جلسے کیے لیکن ان جلسوں نے حکومت کا کیا کچھ بگاڑا کچھ بھی نہیں بگاڑا بلکہ الٹا نہ کچھ بگاڑا بلکہ الٹا اوپوزیشن کی اکڑ کو ہٹ دھرمی کو زد کو بلکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ کتنی اکڑ ہے کتنی ہٹ دھرمی ہے کتنے یہ زدی ہیں بلکہ کہلیں کہ ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کے گوبارے سے ہوا بھی نکال کے رکھ دی اب مولانا صاحب کے کہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مصطافی ہو جائے ورنہ فروری میں ہم اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے اب اپنی آج کی پریس کانفرنس کہ جلسے کی جو کوریج ہے نا اسے میڈیا کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے پریشرائز کیا گیا میڈیا کو ایک نیا الزام مارکٹ میں آ گیا ہے مولانا صاحب کسی نے کسی کو نہیں روکا حقیقت یہ ہے سچ یہ ہے کہ اپنے جلسے کی ناکامی دیکھ کے آپ کو کہتے ہیں نا لگ پتا گیا لگ پتا گیا کہ پی ڈی ایم کے مقدر میں ناکامی زلط اور رسوائی ہی لکھ دی گئی ہے اور جس عوام کے کندے پر بندوق رکھ کے آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم عوام کے لئے باہر نکلیں اسی عوام نے آپ لوگوں کو آئینہ دکھا دیا کیا بات ہے دیکھیں نا عوام نے آپ کو آئینہ دکھایا کہ عوام کی عدالت میں آپ جاتے ہیں ہر وقت عوام 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 کے لئے کچھ کر نہیں سکے جب آپ لوگوں کے پر کرسیاں تکدار تھا آپ نکلیں اپنی کرسیاں لینے کے لئے عوام کے کندے کو دوبارہ استعمال کرنے کے لئے عوام اتنی ہوشیار نکلی کہ عوام نے آپ کو آئینہ دکھایا آپ کی حسیت بتائی آپ کی اوقات بتائی پھر بھی آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی بڑے ڈھیٹ ہیں آپ لوگ اب یہی وجہ ہے کہ یہ ڈھیٹائی میں جب انسان بہت ڈھیٹ ہو جاتا ہے ناظرین تو نفسیات ہے کچھ لوگوں کی اس قسم کے لوگوں کی کہ ڈھیٹائی میں اندر اندر سے شرمندہ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ لیکن یہ اپنی ڈھیٹائی اور شرمندگی دونوں سیچویشنز کو فیس کرتے ہوئے بکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب انسان بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے کنفیوین کا شکار ہوتا ہے یہاں سے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے اور اس ٹائم پہ یہ لوگ بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے آپ دیکھئے گا میرے الفاظ یاد رکھئے گا کہ اپنی ہی غلطیاں ان کو لے ڈو کیونکہ جب انسان گھبرہٹ کا شکار ہوتا ہے بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے کسی چیز کے لئے بلکل مر رہا ہوتا ہے ابھی منتیں ترلے کرے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کسی چیز کے لئے مرے جا رہے ہیں یہ کرسی کے اقتدار کے اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے اس اقتدار کی وجہ سے پاکستان کا آج یہ حال انہوں نے کر دیا تنقید کرتے ہیں اس پہ جو دو ڈھائی سال پہلے آیا ہے اور اگر ان لوگوں نے پاکستان کا یہ حال نہ کیا ہوتا اس اقتدار کے نشہ کوئی تنا انجوائے نہ کیا ہوتا اپنے ایک آنٹس نہ بھرے ہوتے اپنے خزانے نہ بھرے ہوتے اپنی جائدادیں نہ بنائیتے اتنی کرپشن کی داستانیں رکم نہ کی ہوتی تو شاید آج ہمارے وطن کا یہ حال نہ ہوتا جو ان لوگوں نے کیا ہے تو اس طرح کے لوگ اس طرح پہ بکلاہٹ کا شکار ہیں اور جب کوئی بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے کنفیوین کا شکار ہوتا ہے تو وہ بلنڈرز پہ بلنڈرز کرتا گلتیوں پہ گلتیاں کرتا اور ایک دن اپنے ہی کھو دے ہوئے گڑے میں خود جان گرتے یاد رکھے گا میرے الفاظ اور ماشاءاللہ سن کے کام اتنے مثالی ہیں کہ عوام نے ان کو اسمبلی میں بھیجنا تک تو گوارہ نہیں کیا انہوں نے سب آپ سے مخاطبوں میں ہیں عوام نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا آپ کے ماضی کے ریکارڈ کی بنا پر کہ آپ نے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے کیا کیا آپ نے کشمیر کے لیے کشمیر کے میٹی کے چیئرمن شیف کو آپ نے صرف انجوائی کیا لاکھوں کی جو بندہ لسی پیجے عوام کے پیسوں سے عوام اتنی بے وقفت نہیں کہ بار بار اس کو پہ آئیں بیٹھے اور لسی پیئے ہمارے پیسوں سے عوام پاگل نہیں ہے اس لئے عوام نے اس بار آپ کو کہا کہ ہم ان کو لسیاں پینے کے لیے نہیں موقع دیں گے نہیں آپ کو بھیجا اسمبلی میں آپ مجھے یہ جواب دیں کہ جس پارلیمنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں یہ ناجائز ایک تو جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی وہ ناجائز ہونے تھی پہ فتوہ لگا رہے کہ ناجائز ہے وہ پارلیمنٹ بقول مولانا فضل امان صاحب کے کسی پارلیمنٹ میرے واقع بھائی ہو آپ کا بیٹا اس کا حصہ ہو تو پھر کیا ان کی موجودگی جائز ہے آپ مان لیں کہ آپ کو پارلیمنٹ صرف اس لیے ناجائز لگتا ہے کیونکہ آپ وہاں پہ نہیں ہیں اور جہاں آپ نہیں ہوں گے تو پھر وہ ناجائز ہی ہوگا سیمپل سی بات ہے اگر آپ ہاں پہ ہوتے تو جائز بھی ہوتا بڑا پاک ساف ہوتا بڑا آئیڈیال ہوتا بڑا پرفیکٹ ہوتا وہ پارلیمنٹ وہ اسمبلی چونکہ ہاں پہ مولانا فضل امان صاحب بیٹھے ہوتے